امران خان کا اسامہ بن لادن کو شہید کہنا زبان کی لغزش تھی وہاں چوتھ ری کا انکشاف کہا حکومت اور ریاست پاکستان، المقاعدہ اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد سمجھتی ہے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ فربانیاں پاکستان نے دی وزیراعظم نے امریکہ کو اپنی سرزمین نہ دینے کا دلیرانہ فیصلہ کیا فردوس عاشق ایوان کا ٹویٹر پیغام کہا دنیا بھر میں وزیراعظم کی بہادری اور امریکہ سے متعلق تگڑا موقف لینے کا چرچہ ہے پاکستان امران خان کی خیادت میں اپنا کھویا ہوا تشخص پھر سے حاصل کر رہا ہے ملک میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں مزید تئیس افراد جام بہار نو سو ایک نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سکھ پر دو فیصد ریپورٹ پاکستان میں مضبط کیسز کی تعداد بتیس ہزار دو سو اکتالیس رہ گئی نو ناک سے زائد افراد سے ہتیاب کراچی میں مون سون سے قبل پانچ سو سے زائد چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی انتظامیہ کے لیے چیلنگز بن گئی شہر میں کچھرا اٹھانے اور ٹکانے لگانے کے ناکس نظام کے باعث نالے مکمل طور پر سافت نہ ہو سکے نالوں کے اطراف کے مکین تشویش میں مبتلا پاکستان کا یورپ، کینیڈا، چین اور ملیشیا سے مزید بیس فیصد پروازے بڑھانے کا فیصلہ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سمیت متلکہ داروں کو مراسلہ جاری نئی پالیسی کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا مخبوضہ کشمیر میں دستی بم حملہ ایک شخص جانبہ حق تین زخمی کشمیر میڈیا ریپورٹس کے مطابق واقعہ زلہ سری نگر کے علاقے بھر برشاہ میں پیش آیا کشمیری عوام کا وادی میں امنومان کی بگٹی صورتحال پر بھارت کے خلاف شدید احتجاج پاک پتن میں اس لنڈر دھماکے سے دو افراد جلس کا زخمی ریسکیو الکار موقع پر پہنچ گئے زخمی قریب اسپتال منتقل واقعہ گیس بھرنے سے پیش آیا ڈسکورٹ میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے ایک قتل دو زخمی دونہ گروپس کی طرف سے فائرنگ واقعہ تھانا ڈسکورٹ کھیلا کے چک نمبر 261 ربھاگو والی میں پیش آیا پولیس کی کاروائی شروع